ہلو یوٹیوبرز آج میں امیس ورڈ کے ایک نئے ٹیٹوڈیل کے ساتھ آپ کی حدث میں حاضر ہو آدم ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیس ورڈ کے اندر کوئی فائل کس طرح بنائی جاتی ہے کوئی ایک پیج یا کوئی اسائنمنٹ کے تین چار پیجیز یا دس بارہ پیجیز کس طرح بنائی جاتی ہے کس طرح ان کی سیٹنگ کی جاتی ہے یہ مومن مسئلہ ہوتا ہے جب آپ نیٹ سے ڈیٹا کوپی کرتے ہو آج سرچ اور ویسے کب ایسے اسے اٹھا کے پیج کر دیتے ہو مس ورڈ کی فائل میں پھر ایک تو آپ غلطی یہ کرتے ہو کہ کوپی کرنے کے بعد پیج جو آپ نے کیا پھر آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہی رکھی اس کو سیٹنگ کو چینج نہیں کیا آپ اپنے مطابی کہتے ہو کہ جی میں نے سیٹنگ سیٹنگ کر دی ہے لیکن اس کی سیٹنگ ہو رہتی ہے آپ اس کے اندر فردر جو ہے اوپر نیچے کرکا اس کو چینج کرتے ہو تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کس طرح کوپی پیس کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس کو ورڈ میں سیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک اچھی خوبصوری سی اسائنمنٹ آپ کی بن جائے اس کے لیے میں نے ایک ویب سائیڈ ہے یہاں سے مٹیریل جو ہے یہ فی آف کورس مل جاتا ہے اور یہ سارا ایسے کوپی پیس کرنے کے لیے رکھا گیا یہاں سے میں کیا کرتا ہوں میں کچھ ڈیٹا کوپی کر لیتا ہوں فر ایسے ایسے میرا کوئی میری کوئی اسائنمنٹ میں نے بنا نہیں کیا تو میں نے یہ ڈیٹا جو ہے سیلیکٹ کر لیا کرنے کے بعد میں کٹرول سی پریس کر کے یا ریٹ کلک کر کے کوپی کر لوں گا اس کے بعد میں چلا جانگا ورڈ میں یہاں پہ اپنا اس کو پیس کرتا ہوں تو میکروسوفٹ 10 کے اندر امیس 10 کے اندر 13 کے اندر 16 کے اندر 10 سے آگے جتنے بھی ہیں اندر سب میں ایک فنکشن ہے کیا آپ رائٹ کلک کرو گے تو پیسٹ اوپشن آپ کو کافی زیادہ مل جائیں گے کہ آپ کس طرح پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپشن مل جاتے ہیں 10 میں 13 میں اور 16 میں اندر 10 سے آن ورڈ جتنے بھی لیٹسٹ ورزن ہیں اندر سب میں یہ اوپشن ہے لیکن 7 اور 3 میں یہ اوپشن نہیں ہے اس کے لیے دوسرا کرنا پڑتا ہے اس میں رائٹ کلک کرنا ہے پہلا ہے کیپ سورس فورمیٹنگ یعنی اپنے ویب سائٹ سے جو اٹھایا data ویسے کب ایسا اگر رخنا چاہتے ہیں تو یہ والا سیلیکٹ کر لیں اگر آپ ورڈ کے اوکارڈنگ اپنی جو سیٹنگ آپ نے ورڈ میں کی ہوئی تھی ورڈ کی بھی سیٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں ورڈ میں جس کا فرن سٹائل ہے یہ کلیبری بوڈی ہے اور جس کا فرن سائز ہے وہ 11 ہے اور باقی سارا اس کو نورمل بھی نہیں ہیں لیف سائٹ پہ ہے اور جو اس کا ٹیکس کی ڈائریکشن ہے وہ لیف ٹو رائٹ ہی ہے تو یہ اس کی سیٹنگ ہے ریٹ کلک کرتا ہوں مرڈ فورمیٹنگ کروں گا تو وہ یہی فورمیٹ آئے گا جو آپ نے ورڈ پہ سیٹ کر دیا ہے اور ٹی سارا اپشن یہ ہے کہ آپ وہاں سے کچھ اور نہیں لینا چاہتے اس ویب سائٹ سے آپ صرف اس کا ٹیکس لینا چاہتے تو آپ یہ والا اپشن کر دو ٹیکس ہو جائے تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ آپ اس کو 3 اور 7 تو بھی ٹری اور 7 آفشن میں یہ والا اپشن نہیں ہوتا کہ آپ پیسٹ اپشن آپ کو نہیں لیے جاتے کہ آپ کس طرح پیسٹ کرنا چاہتے تو سمپلی کیا کرنا ہے کنٹرول وی کر دینا یا چلے کنٹرول وی کر کے آپ نے پیسٹ کرنا چاہتے پیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے سارے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا ہے وہ آپ کنٹرول اے پریسٹ کر کے سلیکٹ کر لیں سارے ڈیٹا اس کے بعد یہاں فنٹ باکس کے اندر دیکھیں یہ آرہا ہے یہ ایریزر کا اوکشن ایک آرہا ہے اوپر اے 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 لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کلیر فورمیٹن سارا ڈیٹا سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے کلیر فورمیٹنگ پیسٹ کرنے میں کلک کر رہا ہے اب یہ سارے کا سارا جو ہے فورمیٹ جو ویب سائٹ سے آپ نے اٹھایا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اور آپ کی ورڈ کی فائل کی سیٹنگ کے مطابق آگیا اب اب اس میں جس طرح کی مرضی سیٹنگ کریں اب آپ کو کئی مسئلہ دربیش نہیں ہے وہ سیٹنگ کرتے ہیں کیسے کرنی ہے میں افیشل لے کے چلوں گا اس کو کیونکہ ایک افیشل جو ہوتی ہے اس میں جو جو فورمیٹنگ کرتے ہیں جس طرح ٹیکس کی وہ ساری کرنی جو ہے آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے سب سب پہلے آپ نے سارے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے فنٹ میں سے سٹائل اس کا ٹائنگ رومنٹ سلیکٹ کر لینا سائز سارے کا ٹویلو کر دینا ہے لائن سپیسنگ جو ہے وہ آپ نے 1.5 جی رکھنی ہے تو اس کے لئے لائن سپیسنگ رکھنے کے لئے کیا کرنا ہے یہاں پیرا گراف میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لائن پیرا گراف سپیسنگ ایک ایرو اوپر کی طرف ہے ایرو نیچے جی طرف ہے اور دمیان میں چار لائیں کو جائے پیرا گراف مٹ ایک assignment کی according ہو چکی ہے پھر آگے چونکہ headings کا size front size اس کے اندر موجود جو پیرا گراسہ اس سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کیسے وہ کرتے ہیں وہ ہمیں الگ لگ سے کرنا پڑے اس کو کرنا چاہتا ہوں اس کو میں select کر لوں گا select کرنے کے بعد اس کا size جو ہے اب size بڑھانے اور کم کرنے کے دو طریقے آپ command سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو command بھی بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں command کیسے کرنے کے control پرس کر کے بڑی بریکٹ کا ایک اور چوٹی بریکٹ کا جو ہے کی بورڈ پہ کی جار ہی اپنی ہم کو پرس کرنا بڑی sorry opening bracket اور closing bracket opening bracket اب آپ کرو گے تو size ہوگا چھوٹا یہ دیکھنے سے میں کر رہا ہوں closing bracket کرو گے تو یہ ہوتا اور brackets اور جو heading ہوتی ہیں وہ عمومن 14 size کی ہوتی ہیں ان کا size جو ہے وہ 14 ہوتا ہے تو یہ آپ کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہو اس سے بھی کر سکتے ہو تو میں یہاں سے کسے کروں گا یہاں سے میں کسے کروں گا یہاں سے کسے کروں گا یہ والا کروں گا تو capital ہو یہ والا کروں گا تو smaller ہے یعنی capital کرنا تو یہ 14 ہو گیا اور heading bold ہوتی ہے تو bold کر لیتے ہیں اس کو یا تو آپ یہاں سے کر لیتے ہیں کی بورڈ سے control بی پرس کرتے ہیں اس کو bold کر لیتے ہیں اس کو bold کر لیتے ہیں اس کو bold کر لیتے ہیں اور یہ gap اس طرح کے gap نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہم gap آرہے ہیں کیونکہ میں نے ایسا ہے copy paste کیا تھا تو وہاں پہ setting کچھ اس طرح کی ہوگی کہ وہ gap ہوگا وہاں پہ آگیا ہوگا copy سے paste ہوگا وہ gap آگیا ہوگا اس کو ختم کرنا ہے ختم کرنے کا طریقہ اس پیس پہ اپنا mark لے جانے کے بارے backspace paste paste کی مطلب ہی gap فتم ہوگا gap نہیں ہونے چاہیے یہ heading اس کا بھی size 14 کرتے ہیں اور اس کو gold کرتے ہیں یہ بھی ہے اس کو بھی 14 کرتے ہیں gold کرتے ہیں یہ فتم ہوگا ٹھیک ہے ہمارا data یہ ہماری تو setting ہوگی اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اب میں اس کا اظر آپ کو print preview دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے یہ دیکھیں کتنا بیڑھنگا سا آ رہا ہے یعنی left side آپ کی proper line میں ہے لیکن right side پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہیں سے اندر کو کہیں سے باہر کو تو بڑھا جو ہے وہ بدہ سا لگ رہا irregular سا لگ رہا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے کر رہا ہے justify اس کے لئے again control a press کرنا ہے اس کے بعد یا تو یہاں سے یہ justify والا option کرنے یا پھر اپنے keyboard سے control plus j brush کرنا ہے اور ایک آخری چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ page number کسنا دیا جاتا ہے میں نے خود کئی بار کئی دوستوں کی assignments دیکھی ہیں کیونکہ پیج نمبر نہیں دیا ہوتا تو پیج نمبر دیا ہوتا وہ خوبصورت لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سے ہی کہیں پیج آگے بھی چھو جائے یا آپ نے جاں کہیں submit کرائی ہے ان سے کہیں اور وہ جو اس کا stapler ہے وہ unattached ہو جائے تو وہ پھر جو ہے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ یہ اس کے بعد کونسا دی جاتا ہے تو اچھا ہے کہ آپ پیج نمبر بھی ڈال گئے اس کا کیا طریقہ جارہا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اوپر چلے جانا ہے insert کے اندر insert میں جانے کے بعد پیج نمبر header پیج نمبر پہ چلنا ہے اب پیج نمبر کے option ہے کہ آپ پیج کے اوپر پیج نمبر ڈالنا چاہتے ہو پیج کے نیچے وہ ڈالنا چاہتے ہو تو میں مومن نیچے ہی ڈالتا ہوتا ہوں پیج نمبر ڈالتا ہوتا ہوں تو پوٹم میں پھر آگے دیرتاری option ہے کہ بھئی آپ left میں ڈالنا چاہتے ہو right میں ڈالنا چاہتے ہو center میں ڈالنا چاہتے ہو یا کسی style سے ڈالنا چاہتے ہو تو میں یہ وہاں style کر دیکھا اور بھی کئی سارے style میں جس میں بھی آپ چاہتے ہو چلے یہ وہاں ڈالنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں سے آپ نے پیج نمبر پہ یہاں پہ آپ یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ نیتے پہ زمبر آدم تو یہ تھا آسان سا طریقہ اب امید ہے کہ سب دوست بنانا سیگھ گئے ہوں گے ایک assignment تو دس سے بارہ بیجز کی دکتی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جنم کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے بنانا ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے